بیوی غیر مرد کی طرف کب اور کیوں جاتی ہے؟ معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کروڑ بدل کے آنکھیں بند کیے ہی اس نے تکیہ کے نیچے سے فون نکالا جو مسلسل وائبریٹ کر رہا تھا آنکھ کھلی اور فون کی سکرین پہ بلنگ کرتا ہوا جانا پہچانا نمبر دیکھ کے اسے کوفت ہوئی اس وقت اسے کیا مسئیبت پڑی ہے؟ کچھ بڑھ بڑھاتے اس نے کال کاٹ دی اور میسے ٹائپ کیا اس وقت بات نہیں کر سکتا وہ ساتھ سو رہی ہے میسے سینڈ کر کے وہ جواب کا انتظار کرنے لگا فون کی سکرین لائٹ جو آف ہو گئی تھی میسے ہی رپلائی آنے پہ آن ہوئی اس نے جلدی سے میسے ہی دیکھا اور ساتھ ہی اپنے بستر سے اٹھ بیٹھا بینہ کوئی آواز کیے بلکل آہستہ سے وہ بستر سے اٹھا اور اندھیرے میں ہی چپل ڈھونڈنے لگا چپل ملی تو اس نے آگے بڑھ کے دھیرے سے دروازہ کھولا باہر کی لائٹ آن تھی دروازہ کھلنے سے کمرے میں ہلکی سی روشنی ہوئی اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ جاگ نہ گئی ہو لیکن جب بستر پر نظر پڑی تو بستر خالی تھا یہ کہاں چلی گئی اس کے دماغ نے کئی سوالوں کو جنم دیا واشوہوں کا دروازہ بھی کھلا تھا ششو پنج میں مبتلا وہ کیچن کی طرف گیا وہاں کی لائٹ بھی آف تھی اگلے دس منٹ میں اس نے پورا گھر چھان لیا لیکن اس کا کچھ پتا نہ چلا آواز دے کے پکارنے سے اجتناب کیا کہ کہیں ساتھ والے کمرے میں سوئی ماں جی کی آنکھ نہ کھل جائے حیرانی ایک دم سے پریشانی اور غصے میں بدلی اس کا فون دوبارہ وائبریٹ کرنے لگا بڑی بے دلی سے کارل کٹ کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا سوچوں میں گم ماں کی بات اس کے خیالوں میں گنجی بیٹا آج کل تیری بیوی کے لچھن مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے گھنٹوں کمرے کا دروازہ بند کر کے پتہ نہیں کس سے فون پہ لگی رہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی ماں جی نے اپنے شک کا اظہار کیا تھا لیکن اس نے اس بات پہ دھیان نہ دیا کہیں جھت پہ نہ ہو دماغ میں سوالوں کا امبار لیے وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا ابھی اس کا پاؤں آخری سیڑھی پہ نہیں پڑا تھا کہ ایک سرگوشی سن کے وہ وہیں رک گیا میں اس کی بیوی تو بن گئی لیکن اسے مجھ میں دلچسپی نام کی نہیں ہے ہمارے بیچ زور زبردستی کا رشتہ چال رہا ہے جب پہلی بار میں نے ان کے فون میں کسی لڑکی کے غیر اخلاقی میسے پڑھے تو بہت روئی دل کیا ان سے کہوں پر ڈر گئی کہ کہیں غصے میں آکے طلاق ہی نہ دے دیں جب میں سو جاتی تو وہ گھنٹوں کسی سے فون پہ باتیں کرتے رہتے میں اپنے آپ کو اندر سے کھاتی رہی لیکن کتنی دیر پر داشت کرتی کوئی تو ہو جو میرے دل کی بات سنیں پر جب سے تم میری زندگی میں آئے ہو تو لگتا ہے کوئی اپنا ہے جو پرواہ کرتا ہے میں جب بھی پریشان ہوتی ہوں تو تمہیں یاد کرتی ہوں تم سے بات کر کے دل کا بوجھ الکا ہو جاتا ہے وہ اگر اپنے دل کی باتیں کسی اور سے کرتے ہیں تو میرے دل کی باتیں سننے کے لیے میرے پاس تم ہو سرگوشیاں بھی جاریں تھی لیکن اس کی برداشت کم پڑ گئی غیرت کے سمندر میں طوفان اٹھا اور اس نے قدم آگے بڑھایا کہ آج تو اسے اس دھوکے کی سزا مل کے رہے گی اتنے میں اس کے فون نے پھر سی ویڈیٹ کرنا شروع کیا سارے جذبات ایک تم تھنڈے پڑ گئے ایک پل کے لیے جیسے سب کچھ رک گیا ہو جیسے کسی نے اس کی زبان جکڑ لی پاؤں آگے نہ بڑھ پائے وہ کسی شکست خردہ انسان کی طرح واپس سیڑھیاں اترنے لگا سرگوشیاں اب بھی کانوں میں پڑتی رہی جو کلیجہ چھلنی کر رہی تھی اپنا فون پاور آف کر کے وہ بستر پہ لیٹ گیا آئے تو آرامدہ بستر بھی کانٹے کی طرح چوب رہا تھا جس گناہ کا مرتقی وہ خود تھا کیسے کسی اور کو اسی گناہ کی سزا دیتا اگر کوئی سزاوار تھا تو وہ خود تھا کبھی کبھی ہم اس بات سے انجان ہوتے ہیں کہ ہماری کی ہوئی چھوٹے سی ایک غلطی کیسے بھیانک طوفان کا پیش خیمہ بنتی ہے